ملک پاکستان کے مسائل پاکستان اور وہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ جو تاثر ہے وہ تمام پاکستانیوں تک پنچا رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں کہ تمام پاکستانیوں کو ٹورزم کو فروغ دینا چاہیے تمام ملکوں کے ساتھ اچھے ریلیشنز کرنے چاہیے عمران خان کی سپیچ پر اگر ہم جائیں عمران خان صاحب کی پہلی سپیچ پر ہی انہوں نے کہا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہیے اور وہ ڈپلومیٹک گراؤنڈز کی بھی بات کر رہے ہیں وہ ٹورزم کی گراؤنڈ کی بھی بات کر رہے ہیں وہ کلچرلی بھی ٹرڈیشنلی بھی ہر لحاظ سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ محنت بھی کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز چاہتا ہے اور انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز چاہتا ہے ڈپلومیٹک گراؤنڈز میں یا پولٹیکل گراؤنڈز میں کیا ہو رہا ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن اگر بات کریں دونوں ملکوں کی عوام کی تو وہ کچھ اور ہی سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ دونوں ملکوں کو آپس میں ملنا چاہیے ٹورزم کو فروغ ملنا چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انڈیا سے آئے آج کا نہیں ہے یہ کئی سال سے ہے پہلے پاکستان کے ڈیلیگیشن انڈیا گیا پھر انڈیا کے ڈیلیگیشن آج پاکستان لاہور میں موجود ہے پاکستان کے دل میں موجود ہے اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ پیس پہ یقین رکھتے ہیں اور پیس کو فروغ دینا چاہتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے انڈین ڈیلیگیشن کے ہیڈ موجود ہے ہم ان کے پاس چلتے ہیں جو کہ چیرمن ہے ایکزیکٹیو کمیٹی بار کاؤنسل آف پنجاب اینڈ ہریانہ پاکستان آکے کیسے لگا اور آپ کو کیوں محسوس ہوا کہ پاکستان ڈیلیگیشن لے کے جانا چاہیے ان حالات میں جبکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ پولٹیکلی اور ڈیپلومیٹک گراؤنڈ میں ایک ڈیڈ لاک نظر آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو انیشیٹیو ہے وہ آئس بریک کر پائے گا سب سے پہلے تو میں دھنیواد کرنا چاہوں گا ہمیں ایک موقع دیا ہے ہماری آواز کو جنتہ تک پہنچانے کا میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ ہمارا پہلا ڈیلیگیشن ہی ہمارا یہ ساتھوہ ڈیلیگیشن ہے چار ڈیلیگیشن ایڈوکیٹس کے پاکستان سے انڈیا گئے اور تین ڈیلیگیشن انڈین ڈیلیگیشن پاکستان آئے یہ ہمارا تھرڈ ڈیلیگیشن ہے یہ سلسلہ 2010 کے بعد کنٹینیوز ہے اس بار لمبے عرصے کے بعد 2016 میں پاکستان کے ایڈوکیٹس کا ایک ڈیلیگیشن انڈیا گیا تھا جس کی میزبانی میں نے کی تھی اور سلسلہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ میں سمبند اچھے بنیں جیسا آپ نے ابھی بتایا بھی ہے یہاں کے پرائیم نیسٹر نے ایک پہل کی ہے کہ ہم انڈیا ایک قدم آگے بڑھتا تو دو قدم بڑھیں گے بٹ ہم نے تو پہلے ہی دو قدم ہم نے آگے رکھے ہوئے ہیں یہاں کے جتنے ایڈوکیٹس ہیں ان سے ہمارا کافی اچھا انٹریکشن ہے ان کے مادھیم سے پاکستان کی عوام کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں وہاں کی جو جنتہ ہے وہ ایک دوسرے سے اچھے سمبند بنانا چاہتی ہے اور ہم بڑا اچھا جیسے آپ نے پوٹ کیا تھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جو ہمارے نیو ڈیلی گیٹس تھے جو فرس ٹائم یہاں پر انٹر ہوئے ان کو ایک فیر تھا کیونکہ جیسے آپ کا ٹی وی میڈیا دونوں طرف کا ٹی وی میڈیا جو پروجیکٹ کرتا ہے اسے کافی سنسے اور بہہم اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے پتہ نہیں وہاں ایسا کیا ہوگا ہمارے ڈیلی گیٹس میں بھی کافی بڑا ڈر تھا میرے سے بار بار پوچھ رہے تھا آپ پہلے آئے ہیں کچھ ایسا تو نہیں ہوگا بٹو بڑے خوش آج کیونکہ یہ ہمارا تھرڈ دے ہے اور تین دنوں میں انہوں نے جو یہاں پیار ملا ہے وہ میرے کو روم میں جا کے بار بار بیکیان کرتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو بڑا اچھا کیا آئی دیا ہم ہی یہاں نہیں آتے تو بہت کچھ میس کرتے اور میں دھنیواز کرنا چاہوں گا پنجاب آر کنسل لاہور کا یہ موقع میرے بتیس ڈیلیگیٹس کو انہوں نے دیا اور یہاں تک انہوں نے کافی اچھی انٹریکشن بلتاب صاحب ویری رائٹ آپ پاکستان میں موجود ہیں پہلے تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ عام طور پر جب بھی کوئی انٹرنیشن ڈیلیگیٹ کسی بھی ملک جائے تو پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس کا پہلے پرسپشن کیا تو اس ملک کے بارے میں سپیشلی پاکستانیوں کو یہ جاننے کا بڑا شوق ہے کہ انڈیا ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا پرسپشن ہے پاکستان کا ادھر کیونکہ جو میڈیا پورٹرے کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن پوزیٹیوٹی کو فروغ دینے کا بھی میڈیا کا ہی کام ہے تو میڈیا یہ بھی کام کر رہے ہیں لیکن عام جب آپ پبلک سے انٹریکٹ کرتے ہیں آپ ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں ایک ایسے پروفیشن سے ہیں جو پبلک کے ساتھ روزانہ ملنا جلنا ہے آپ کا تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے بارے میں کیا پرسپشن ہے بلکل آپ کا ٹھیک کوئیسٹن ہمارے ہر ڈیلی گیٹ کا پاکستان کے بارے میں یہاں پہنچنے سے پہلے ایک اوپینین یہ رہتا تھا کہ وہاں پر ہو سکتا ہے محلان کو ازادی نہ ہو کیونکہ وومن کو یہاں پر انڈیمیڈنس یہ مانا جاتا ہے کہ کم ہوگی بات یہاں آگے انہوں نے دیکھا کہ جیسا انڈیا کے اندر لڑکیاں کھلے عام بجار میں پرسیجنگ کر رہی ہیں گھوم رہی ہیں اور یہاں بھی ایسا ہی چل رہا ہے یہ بھی ایک بہہم ان کے اندر تھا ان کے دلوں کے اندر ایک بہہم تھا کہ ساید ہر عورت برکے میں رہتی ہے پردہ پر تھا اتنی زیادہ ہاوی ہوگی پاکستان کے اندر ہمارے انڈیا میں نہیں ہے بات یہاں کے ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے تم ہی زیادہ پردے میں رہ رہی ہو یہاں کی جنتہ کھلے دل سے لڑکیوں کو بھی اتنا ہی یہاں پر اہم اہمیت دی جاتی ہے جیتنا کی انڈیا میں دی جاتی ہے کافی ایک دوسرے سے ملنے کے بعد جو دل کے اندر کی باتیں ہیں وہ نکل کے آتی ہیں اور وہ ہمارے دونوں دیشوں کے لیے بینیفیشل رہیں گی کیونہ یہاں جا کے ہم دوسری طرف بھی جا کے ہمارے ڈیلیگیٹس بتائیں گے اس طرح کا محلوق اس دیش میں بھی ہے پرداد صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ پاکستان ڈیلیگیشن انڈیا آیا تھا اب آپ پاکستان آئے ہیں پہلے آپ نے ہوسٹ کیا آج پاکستان آپ کو ہوسٹ کر رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں چلتی آ رہی ہیں چل رہی ہیں کبھی آرٹسٹ آتے ہیں کبھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے کبھی کوئی آتا ہے پھر بھی میجر مسئلہ کیا ہے کہ کیوں بار بار جا کے ہم ڈیڈ لوگ پہ جا کے اڑ جاتے ہیں دیکھئے یہ ایک پولیٹیکل گیم ہے جب بھی اچھی شروعات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایک ریجن بن جاتا ہے ہو سکتا ہے اس بار ریجن انڈیا کا پارلیمنٹری الیکشن ہو کیونکہ ابھی فیو منس میں انڈیا میں الیکشن ہولڈ ہوگا اندہ منتھوں پر اپریل وہاں پر ایک جنرل الیکشن ہے سب ہی پارٹیاں بوٹ کے نظریے سے ہر بات کو ماب کے چلتی ہیں ہو سکتا ہے اس بار آپ کی طرف سے شروعات ہوئی ہے اس کے بیچ میں بوٹ ایک رکاوٹ ہو کیونکہ وہاں کا فیصلہ جنتا نہیں لینا ہے کون اگلا پرائیمنٹر ہوگا اس طرح کی رکاوٹیں بنتی رہی ہیں میں کہوں گا ہمارے جیسے ڈیلیگیشن یا پترکاروں کے جنرلسٹ کے یا ڈوکٹر کے ڈیلیگیشن آتے جاتے رہیں گے کافی حد تک ایک اپنین میں ایک ہوگا اور ایک آمن کی طرف ایک راستہ ڈونڈیں گے اور دونوں دیشوں میں جو ایک آنے والے وقت میں ایک پروگریس کا راستہ بنیں گے جب پاکستان ایسا انیشیٹیو لیتا ہے جس میں کتارپور بورڈر کھول دیا جاتا ہے وہ الہدہ بات ہے بھارت سے کیا سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ کیا سوچتے ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھا دنیا کے سامنے بھی سب کچھ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ انیشیٹیوز جو ہیں یہ پاکستان انڈیا کے درمیان میں آئیس کو کتنا میل کریں گے اور اب ہم زیرو سے سٹارٹ لیں گے یا اب ہم آگے اسے ہی چلیں گے کیونکہ ہر دفعہ زیرو پر آکے گر جاتے ہیں لیکن زیرو ہم نہیں کہہ سکتے ڈائیلوگ کنٹینیو ہے کرتارپور بارڈر کی جو آپ نے بات کی ہے کوریڈور کی بات کی ہے ایک بہت اچھا سٹیپ ہے یہاں کی گورنمنٹ کا بھارت کی جنتہ عام جنتہ بھی اس بات کے لیے عمران خان صاحب کا دھنیواد کرتی ہے بٹ آپ دیکھئے جیسے ہمارا ڈیلیگیشن آیا ہمارا پورا ڈیلیگیشن ویجٹ کرنا چاہتا تھا ننکاران صاحب کرتارپور صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ پنجا صاحب لیجیس پلیسیز بھی جانا چاہتا تھا خاص طور سے ہم چاہتے تھے سپریم کورٹ جروع ویجٹ کریں کیونکہ ہم سبھی لیگل پروفیشن سے سمبھن رکھتے ہیں تو ہمارا ایک دل کے اندر ایک اچھا تھی ہم سپریم کورٹ جائے وہاں کے جزی سے انٹریکشن کریں بٹ ہمیں سیٹی سپیسیپک ویجا ناٹ اونلی سیٹی سپیسیپک ویجا بلکہ ایک سیٹی کا ویجا دیا لاہور اونلی ورڈ جوڑا گیا لاہور اونلی میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوتا یہ دی کم سے کم چیار پانچ سیٹی کا ہمیں ویجا دیا جاتا تو اس طرح کی باتیں ہمارے سانتی بھالی کے بیچ میں رکھا اٹھا جاتی ہیں ہم اپنے نیکس ڈیلیگیٹ کی طرف چلتے ہیں نیکس ڈیلیگیٹ سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ یہ انڈین ڈیلیگیشن کو جس کو پنجاب بار کاؤنسل پاکستان نے انوائیڈ کیا ہے یہ چیپ جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے آج ان کی ایکننگ گوئرنر آف پنجاب سے ملاقات ہوئی ہے چوئی سرور صاحب اپنے فورن ٹور پہ ہیں تو لہٰذا چوئی پرویز علائی صاحب آج ان کے ساتھ تھے اور پاکستان کی کوئی بھی پولیڈیشن ہو کوئی بھی پوزیشن ہو وہ انڈینز کو بہت واملی ویلکم کرتے ہیں چوئی سرور صاحب کو اپنے دیکھا ہوگا کس طرح نبجو سنگھ سیدو صاحب کو انہوں نے ویلکم کیا اور یہ تمام چیزیں تمام خواہشات ہر پاکستانی کے دل میں ہیں سر پہلے تو اپنا تاروس کرا دیں آپ کہاں سے ہیں اور کیا سوچ رکھتے ہیں آپ پاکستان آئے ہیں پاکستان کے بارے میں کیا پرسیکشن آپ کا جناب میرا اردو شاید بہت اچھا نہیں ہوگا تو کرپہ ماف کرنا اگر میں بیچ میں تھوڑا بہت انگلیش میں بول جاؤں کوئی بات نہیں ہمارا ہندی بھی تھوڑا نوبل ہے سر میرا نام مәز گیان چند گرگ ہم ایگر�에서 بڑھن جانگرگ میں کیا پاکستان پاکستان اور پاکستان بیشد موند، براس Roma ہم ایز زیادہ مجھے اکیز دکھر میں شہر کیا ، ہم مجھے منٹھوں گھر اترالی تتالی کیا واشتا ہے ہم مجھے دیگے کر سوٹ میں پکستان واشتاہ بند کرنے والاکستانا اور جاہاں مجھے داخل سکنت ڈیوکسا باستان شہر رہا بگر ایسی اللہ وقتی بارش کو ساکưa کہ ڈیوکسا مجھے شرکتا کیا میں ڈیوک سکتہ میں بلیےwyہم بگی گیا شکریہ ریک advocating ایجا سagain پوری تک پورید میرا دیکھنا 抱کها کی Morgan پاکستان بارے میںے ہم سیکructہ اجاب کیا. اپنے بارڈا کو پکستانہ جانے کو گتماری key. سٹوں سو دونوں کارے بے کے دیکھتے ہیں اور موڈا پاکستان کی جلسے پر اینٹرنی لہت میں آج بھی با ص mas مبارا ورہا۔ اللہ شبین کردار ذہبار یا بے گانتو. ساتی معتا پیش مேلتا مختلف بہتا ہی طانف شریع طالب ہی طانف دیگر ایسی کے لیگر گرام بھی متحدث اور بہی چیز دوگ پدر ہمیں جلو میسی کو آدمان دیکھار ہمیں تلہار ہمیں نوازی چین القراص رہمین وطاق ہمیں خارش رہمین ورمین قراص کی محرین ڈیمین کاری چینل آدمی که من دور ہمیں اچھو گرامہ کاری چینل آدمی بہت족 ان wise نرانی broken جانب پنجاب ہیں جلٹو پنجاب کے پیورے لئے پنجاب Ин diplomatic عال�ר جلٹو پنجاب ہمارےaletوں کو شروع اور بہتار کچھ ایک ان باشین ہے جلالی تولہی امن سانچہ جلالی سانجازہ یہاں سانچہ ملحان کرنے گا وہ دوسرہ جلالی شہرمین مجھے جلالا سانچہ جیلالا جلالا مطلب اس کے ساتھ کہ تسالہ مجھے 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 آپ کے برنے ہاں پرپاستان میں دیکھتا ہے یہ میرے مجھے 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 کیوں کہ میں نےسی عملائی دکھا ہے پرپاستان میں نے اپنے مجھے 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 میں ہمتا ہے کہ ہم catchingادے کے ساتھ چلیں گے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ چندگر سے ہیں بہت اچھا پیسپشن ہے ان کا توٹلی ڈیفرنٹ ویژن ہوتا ہے انسان کا جب وہ پاکستان موک کر رہا ہوتا ہے لیکن سپیشلی جب انڈیا اور پاکستان کے بیچ کی بات ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے we are having another delegate I would like to request you کہ وہ اپنے آپ کا تعریف کرائیں اور how you are watching پاکستان, you are sitting in the heart of پاکستان what is your perception السلام علیکم my name is رباب خان I am from Delhi and جو ہم نے میڈیا میں دیکھا تھا اس سے بلکل ہی الگ یہاں پہ image ہمیں ملی ہے اور جتنا پیار اور وارمت ہمیں یہاں ملا ہم نے شاید کبھی expect بھی نہیں کرا تھا میم آپ نے کیا perception تھا میڈیا پہ آپ نے کیا دیکھا وہ perception بھی ہمیں ذرا بتائیں کہ کیا آپ کا پہلے perception تھا میڈیا میں ہمیشہ یہی دکھا ہے کہ سب کے دلوں میں بڑی نفرت ہے but تین دن سے یہاں ہمیں نفرت تو کہیں دیکھی نہیں محبت بہت ملی ہے in fact ہم جب جتنے بھی لوگوں سے مل رہے ہیں چاہے وہ آم آوام ہو یا پولیٹیکل بیگران کو بلان کرتے ہوئے لوگوں سب کے بیچ میں ہم نے صرف ایک ہی چیز کا discussion سنا ہے کہ دونوں کانٹریز کی بیچ میں پیس ہونا چاہیے آمن ہونا چاہیے and then we always think about کی ہے کیوں نہیں ریالیٹی میں ہے کیوں نہیں so that is a big question we need to ponder upon but as such لاہور کی اگر بات کریں تو یہاں کا کھانا یہاں کے لوگ everything is really very nice I know you are a true professional آپ advocate ہیں اور public سے ملتی جلتی ہیں لیکن آپ کا ذاتی personal perception آپ نے بتایا کہ میرا یہ رہا آپ کی کسی family background کہیں سے آپ پاکستان سے joining ہے آپ کا خاندان کا کبھی اپنے family member سے سنا ہو پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا interaction کوئی ایسا واقعہ کبھی اپنے پاکستان کے بارے میں سنا ہو جی ہمارے کچھ relatives ہمارے mother کے سائید سے پاکستان کو belong کرتے ہیں تو کبھی کبھی جب وہ شادیوں میں یا کسی function میں آتے ہیں تو ہم پاکستان کے بارے میں یہاں کے کھانے کی تعریف اور یہاں کے لوگوں کی تعریف اور پرانی کہانیاں سنتے ہیں کیا سے partition میں کیا ہوا اور یہاں آنے کے بعد بھی بہت کچھ سنا اور I mean really happy کہ ہم یہاں پر آئے ہیں ابھی جیسے پرتاب صاحب نے کہا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں کا perception یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پہ تو عورتیں نکلتی نہیں ہیں وہ تو برکے میں ہی رہتی ہیں جبکہ ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو چاہے عورتوں کی جتنی سنی جاتی ہے اتنی مردوں کی نہیں سنی جاتی ہے we are waiting for that day that can be called as a day for man so میں نمی نمی نوریٹی ہے لیکن کیا آپ کو لگا کہ آپ نے جب وومن کو دیکھا گلز کو دیکھا پنجاب انیورسٹی گئی انٹریکشن دیکھا what is your perception right about about وومن امپورمنٹ in پاکستان I think پاکستان is leading in terms of وومن امپورمنٹ because یہاں پہ جس طرح سے ہم نے دیکھا دو دپارٹمنٹس میں گئے ان دونوں کو ہی وومن لیڈ کر رہی ہیں ان کے جو ان کے thought process ہے the education background everything is commendable and appreciatable thank you so much next delegate کے پاس جائیں گے اور بات وہی ہو رہی ہے کہ انڈین ڈیلیگیشن آیا ہے وہ کیا سوچتا ہے ہر پرسپیکٹ کے بارے میں ہر اسپیکٹ کس طرح کی سرکل میں کس طرح بھی move کر لیں ایک انڈین پاکستانی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اور ہم اپنے پاکستانی ڈیلیگیشن who are the officials who are the main people جن کو یہ credit جاتا ہے کہ وہ اس peace talks کو آگے لے کے چل رہے ہیں جو کہ ایک initiative ہے گورمنٹ کا جو کہ ایک initiative ہے ہماری state کا ان کو بھی appreciate کریں گے knowing about you sir first of all please introduce yourself and what's your perception about پاکستان myself وینے مالک advocate from district district پانیپت ہریانہ یا انس پہل ایک فو بیا تھا من میں میں نے فیس بک پہ کومنٹ پاس کیا i'm going to پاکستان for attending conference سارے کے بیرے اتھے نہ جاؤا اور کتھی چلی جاؤا مزاگ مت کر گرسے بھی منع کیا پھر منہی پرتاب جی لے کے جا رہے ہیں تو میں مس میں نہیں کر سکتا لائف میں میں یوروب جا سکتا ہوں ہر جگہ جا سکتا ہوں but i can't live in life پاکستان میں آیا border تک میں بہت ڈرو آتا فیر میں تھا آفٹر میں دو طریقوں میں پہنچا ہوں تو شام کو مارکٹ چلے گئے میں نے اپنے آپ کو بہت ہی وائنڈ اپ کیا ہوتا کبھی گلتی سے کچھ بات نہ نکل جائے وہ تو ایک منہ میں در تھا آئے پھر اپنا انتظار جی ملے کوئی دکھت ہی نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کوئی ایک پرسنٹ بھی اس طرح کوئی دکھت آئے آپ ہمیں آپ جس طرح اپنے گھر پہ رہتے ہیں اس طرح اپنے گھر کی طرح ایک تو آنے کا آپ نے فیس بک پہ لکھا وہ پرسیپچن آپ کو مل گیا اپنے لوگوں سے اب آپ سلفیاں لے کے بھی لگا رہے ہوں گے وہ پرسیپچن کیا مل رہے آپ کو پاکستان کے بارے میں آپ کو کیا چیز اچھی لگی ابھی تاک آپ کو مجھے یہاں کا welcome ان کے views جو میڈیا میں میں جگھایا جاتا تھا جو picture ایک کریٹ تھی مائند میں وہ ٹوٹل باوش ہوت ہوئی ہے پرسیسیلی سو مچ نیکس تیلی گیٹ کے پاس لیں گے پیس پیسیلی 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 wanna ڈیلی پیسیلی پیسیلی مجھے ہم نیو پیسیلی پیسیلی تحریہ مجھے نیو پیسیلی آرکانگل کے اوفیشلز جو موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کیسے اس انیشیٹیف کو پلان آؤٹ کیا اور کیا وہ سوچتے ہیں اس چیز کو کہاں تک آگے لے کے چلنا ہے موسیقی موسیقی بات ہو رہی ہے پاکستان انڈیا پیس ٹاکس کے بارے میں انڈین ڈیلیکیشن لاہور میں موجود ہے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود ہیں جام محمد یونس صاحب جو کہ وائس جیرمن ہے پنجاب بار کاؤنسل کے سب ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام میں شکریہ it's a great initiative کہ انڈین ڈیلیکیشن یہاں پر آیا ہے آپ نے invite کیا ہے اور وہ یہاں پر آج موجود ہے اور اتنا بڑا ڈیلیکیشن ہے یہ عام طور پر ہم نے دیکھا ہو کہ جرنلسٹ کا ڈیلیکیشن آئے گا تو وہ دو جرنلسٹ آ جائیں گے آرٹسٹ کم آ جائیں گے لیکن لوئرز کا اتنا بڑا ڈیلیکیشن پاکستان آنا it's a great thing and they are meeting people of the higher rank chief justice صاحب اور باقیوں سے کیا پلان تھا کیا ایڈیا تھا کیا ویجن تھا اور اس چیز کو کہاں دیکھتے ہیں آپ آگے میں جس دن پنجاب بارکنسل کا وحیث شیرمن بنا اس دن سے میری کوشش اور یہ کاوش تھی کہ کسی طرح سے جو ہمارے انڈین ڈیلیکیشن کے جو دوست ہیں جو انڈیا کے ہمارے پرطاب سنگھ وغیرہ جو یہ دوست ہیں ہمارے پاس تشریف لیں کیونکہ میں تین دفعہ انڈیا جا چکا ہوں اور چوتھی دفعہ میں نے کچھ پرسنل مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں جا سکا میں دوہزار نو میں ممبر پنجاب بارکنسل بنا تھا اور اس آج جب بھی کوئی ڈیلیکیشن گیا میں انڈیا گیا تو ان کی جو محبت دیکھی ہے وہاں پر جو انہوں نے ہمیں ریسپیکٹ دیا ہے کیونکہ میں نے خود وہاں دیکھی ہے خود فیل کی ہے تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی کہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو میں نے ان کو بلانا ہے اس کے لئے میں نے کوشش کی کاوش کی تو بہت تگداؤں کے بعد ان کو ویزہ مل گیا ویسے انہوں نے اپلائی کیا تھا سکسٹی سیون دوستوں کو لیا تو باہر پھر انہوں نے خود ہی کم دوست کر دیا ورنہ یہ جتنے دوست آتے ہیں ہم تو ان کو ویلکم کہتے ہیں تو ہم جہاں تک آپ فرما رہے تھے کہ اس کو آگے کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ہم لوگ ایمبیسٹی ڈیہ رہے ہیں جیسے ابھی ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم سیلفیاں بنا بنا کے بھیج رہے ہیں یہ ایمبیسٹی ڈیہ ٹھیک ہے یہ لوگ وہاں پیغام بھیج رہے ہیں پیغام یہی بھیج رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو کچھ آپ نے فیل کیا تھا وہ ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ وہاں سے محبت میری ہے رسپیکٹ میری ہے آج فخر کے ساتھ سیلفیاں لے لے کے اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں اکیل ہے یہ نہیں بھیج رہے ہیں ہمارے تمام جو یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں دوست ہمارے جو باقی 32 میں جو باقی قبروں میں یا جہاں جہاں آرام فرمارے ہیں یا یہ در پہ ہیں وہ سب بھیج رہے ہیں جام صاحب آپ کو پاکستان کی گورنمنٹ کا پرسپیکٹیف پتا ہے پرائم منسٹر اس ویری کلیر کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہونے چاہیے اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ڈیڈ لوگ ہوا ہے کوئی پیغام نہیں آیا ہے انڈیا سے آل دو پاکستان نے نئی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی یہ جو آپ کی انیشیٹیوز ہیں یہ آئیس ملٹ کر سکیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ضرور آئیس ملٹ یہ کریں گے اور ہونے بھی چاہیے میں اس کو امران خان کے اور اس کی گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھایا قدم بڑھایا پیس کے طور پر لیا ہمسائیوں کے ساتھ ویسے اچھے تعلقات ہونے چاہیے اچھے تعلقات ہوں گے تو ہمارے ریلیشن بھی اچھے ہوں گے دیکھیں اگر آج امران خان کے ساتھ ہاتھ بڑھا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ فیل نہیں کرتے ہوں گے انڈیا کے لوگ محسوس نہیں کرتے ہوں گے دیکھیں پاکستان کا پرائم منیسٹر یہ باتیں کر رہا ہے تو کم ات کم دل میں تو بشاک زبان پر نہ لیں دل میں تو کم ات کم ذہن میں اور ضرور سوچتے تو ہوں گے ذہن میں یہ بات آتی تو ہوگی دل میں اچھا تو جانتے ہوں گے نا تو یہ ایس میلٹ اس کو کہتے ہیں اور ہماری یہ دوست جو ہے ان کو جو ہے نا یہاں پر یہ یہ وہاں جا کے یہ ساری باتیں بتائیں گے اور انشاءاللہ مزید ہوگی اور ہم جو ہے نا ان کے اب انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے انڈیا جام صاحب ایک چیز آپ کیونکہ آپ سینئر ممبر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر پرکٹ ڈپلومیسی کو بہت زیادہ انکاریج کیا جاتا ہے لیکن اس پرکٹ ڈپلومیسی کا فائدہ کیا ہے کہ جب پرکٹ ڈپلومیسی ہو جاتی ہے اس کے دو مینے بعد پھر ڈیڈ لوگ آ جاتا ہے ہم پھر زیرو پر سٹینڈ کرتے ہیں اور پھر ہمیں زیرو سے سٹینڈ لے کر اوپر جانا پڑتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا بریکترھو ہو سکتا ہے کہ دونوں ملک اپنے ڈپلومیسی ریلیشنز اور فرنڈلی ریلیشنز کو اتنا کیری آن کر لیں اتنا ٹرسٹ بیلڈ کر لیں کہ ہمیں زیرو پر فال ان نہ ہونا پڑے میں سمجھتا ہوں کہ ہم زیرو پر نہیں ہیں اگر زیرو پر ہوتے تو یہ لوگ یہاں پر نہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان لوگوں کی یہاں موجودگی یا ابھی ہمارے جب ہم ان دوستوں کو لینے کے لیے گئے تو کم ان کم پاکستان انڈیا سے واپس آتے ہوئے کم ان کم میں نے دس بسیں دیکھی ہیں ٹھیک ہے بورڈر پر ٹھیک ہے جو وہاں انڈیا سے آ رہے تھے آپ اس کو یوں تو نہ کہیں ہم زیرو پر نہیں ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی سی جائے نا بس وہی بات جو پرتاب صاحب فرما رہے تھے الیکشن ہو جائیں اور مجھے یقین ہے کہ الیکشن کے بعد جنتہ کو جو بھی فیصل ہو کم ان کم چینج ضرور رہے گی اور اپریل کی بات ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے آپ خود دیکھیں گے چینج آئے گی جہاں تک کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں جب پرتاب صاحب نے ہمیں دوہزار دس میں بلایا تو اس وقت جو ہے نا انہوں نے اپنا انڈو پاک ہارمونی کرکٹ میچ رکھوایا تھے دو جو چندگڑ میں ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اس میں بطور ویس کیپٹن گیا تھا تو ہمارے بھی جو محبت یا شروع سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ جب شروع ہوئی تو وہیں سے میچے سے شروع ہوئی تھی جام صاحب ٹرمپ نے تو خواہش ضائع کر دی ہے عمران خان سے ملنے کی مودی صاحب کب ملنے کی خواہش ضائع کریں گے الیکشن ہو جائیں مودی صاحب بھی ضرور کریں گے ٹھیک ہے اب ایک کو نیکس ریلی کیٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں رانہ محمد اکرم خان صاحب جو کہ ممبر پجاب آئی کانسل ہیں اور ایکس جیرمن پنجاب آئی کانسل ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے شو میں سر what's your perception about کہ یہ جو انیشیٹیو ہیں ان کو carry on کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کے علاوہ جب lawyer community step forward کرتی ہے ایسی چیزوں میں تو کتنا موثر اور کتنا positive message جاتا ہے دونوں states میں اس طرح سے یہ جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں people to people contract جو ہے یہ بہت ضروری ہے یہ 2010 میں 2009 میں ہم لوگ جب elect ہوئے ایسی میمبر پنجاب بار کانسل تو اس فارمیشن میں جو ہے پنجاب بار کانسل جو ہے پاکستان کی اس کا میں اس وقت چیرمن اگزیکٹیف elect ہوا تو میں میری قیادت میں جو ہے ایک ڈیلیگیشن بنا پاکستان سے پرتاب جی نے ہمیں وہاں پہ دعوت دی تو ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ چونکہ ہم پہلی دفعہ گئے تھے اس دفعہ تو بہت ہمیں welcome میرا وہاں اس طرح سے کہ جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے ہمارا ایک ہی کلچر ایک ہی زبان ایک ہی طرح کا رینٹسین اور اس طرح سے پیار ملا ہمیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے واپس آکے جگہ جگہ اپنی جو بار رسوسیشنز ہیں وہاں بھی بتایا اپنے سب لوگوں کو بتایا ایک بات جو میں نے خاص طور پر وہاں پہ یہ دیکھی جو آپ ایک question کر رہے تھے جو اب سے میرے سے پہلے کوئی بات نہیں ہوئی اس بارے میں چندی گھڑ میں اسٹیڈیم میں وہاں کرکٹ کا میچ ہو رہا تھا تو میچ کے دوران کچھ ینگ لائرز نے مجھے سائیڈ پہ کہا جی کوئی بیس پچیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے لائرز انہوں نے کہا جی آپ ذرا ہمیں کچھ دو ٹائم دیں نیچے گراؤنڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں میں بیٹھ گیا ان کے پاس انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے رہ رہے ہیں پاکستان میں کہ پاکستان میں جو ہے وہاں پہ اتنا ٹیررزم ہے اور ایسے حالات ہیں بام بلاست اور یہ وہ میں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بہت خوشحالی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک بات اور انہوں نے دوسری یہ کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ڈیلیگیشن میں سے کچھ لوگ شاید یہاں رہ جائیں میں نے کہا کتن ایسی بات نہیں ہے ہمارے ڈیلیگیٹ جیسے آئے ہیں اسی طرح واپس جائیں گے یہاں کوئی بھی نہیں رہے گا تو اس کی وجہ تو سر یہ بھی کہہ سکتے ہیں پاکستان سے زیادہ موج کہیں بھی نہیں ہے ایک پاکستانی کو جو ہے ہاں پاکستانی کو تو اس میں ایسے ہے کہ وہاں پہ ہمیں بہت پیار ملا بہت محبت ملی تو رانہ صاحب پرتاب صاحب زیادہ بہتر حوش ثابت ہوئے ہیں یا آپ لوگ ثابت ہو رہے ہیں میں یہ کہوں گا کہ پرتاب جی ہم سے زیادہ اچھے حوشت ہیں یہ زیادہ اچھے طریقے سے یہ منتظم ہیں زیادہ اچھا انتظام کرتے ہیں اور زیادہ اچھا شیڈول ہم سے زیادہ اچھا شیڈول کرتے ہیں ہم نیکس ڈیلیگیٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ انتظار صاحب جو کہ چیرمن لیگل ایڈوکیشن کمیٹی ہائی کورٹ اور بہت پرومننٹ لائر ہیں اور ہم ہر جگہ ان کو دیکھتے ہیں ڈیلیگیشنز میں بھی موف کرتے ہیں انڈیا اور جب پاکستان میں انڈین ڈیلیگیشن آیا ہے تو تب بھی رانہ صاحب آگے آگے ہیں رانہ صاحب کیا پرسپشن ہے کہاں لے کے چل رہے ہیں اس ساری ٹاکس کو اور اس انیشیٹیو کو کہاں تک لے کے جائے لگے دیکھیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے آئیڈیل تو یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ یہ جو ہے جس طرح یورپ میں آنا جانا لوگوں کو ہوتا ہے اس طرح ہو جائے مگر ہمیں اپنی جتنی پاورز ہے اور جتنا ہمارے لئے پوسیبل ہے تو لیگل فیڈرنڈی اس کے لئے کافی کام کرے گی میں اپریشیٹ کروں گا اپنے سینئرز کو جام صاحب ہیں رانہ اکرم صاحب ہیں اور خاص طور پر پرتاب جی ادھر سے کہ انہوں نے اس پر خاصا کام کیا ہوئے جب ہم اس فیلڈ کے اندر انٹر ہوئے ہیں ہم تو ابھی اس میں نو ملود بچے ہیں تو انہی سے ہم ٹریننگ لے کے اس کو آگے لے کے یہ ساتھویں وزٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی کہا کہ رانگ پریسیپشن جو ہے جو میڈیا انفورچنیٹلی جو ایک پکچر پورٹریے کرتا ہے کال یہ کہہ رہے تھے پاکستان میڈیا ایسے دکھا رہا ہے جیسے انڈیا سب کچھ غلط ہے اور انڈیا والے ایسے دکھا رہے ہیں کچھ اور ہے اور جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمارے انسٹیٹوٹس ہیں ان کے اپنے ڈیزائنز ہیں جس کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال مجھے خود آج تیسرا دینہ ان کے درمیان رہتے ہوئے صرف میں رات کو گھر سونے جا رہا ہوں تو میرا نہیں خیال اس سے پہلے ہم چندی گھر بھی گئے ہیں تو انہوں نے جس طرح سے وارم ویلکم کی اس میں ہماری پرسیپشنز بھی پہلے کچھ شاید تھوڑی بہتر نہیں تھی رانہ صاحب لاؤ اینڈ جسٹس فیلڈ کا بڑا زیادہ گہا تعلق ہے فور ایکزمپل پاکستان کی اگر بات لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سپر میسی آپ قانون کی عدلیہ کتنی ازاد ہے لائر کمیونٹی کی ایک جدو جہد ہے اور لائر کمیونٹی کس طرح اوبر کے سامنے آئی اور کس طرح ججز کے پاس ایک پاور ہے نظر آتا ہے سب کچھ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک طبقہ ہے وکیلوں کا جو کہ ایک پڑا لکھا طبقہ ہے اور پاکستان کا یہ جو فاؤنڈر تھے وہ بھی ایک وکیل ہی تھے آپ کو لگتا ہے یہ طبقہ اس ایشو کو ریزولف کروا سکتا ہے دیکھیں کوشش جاری رکھنی چاہیے اب اس وقت کیونکہ اب انڈو پاک بات ہو رہی ہے تو دونوں ملکوں کا کلچر بھی ایک جیسا ہے سیولائزیشن بھی ایک جیسی ہے اور سوائے چند ڈیفرینسز کے یا میں تو کہتا ہوں بڑا ڈیفرینسز ایک بارڈر کی لائن ہے تو اس کے لئے لیگل فیٹرنیٹی بالکل ایڈوکیٹڈ ہمارے لیگل فیٹرنیٹی کے سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے وہ یہ کہ ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں ایبری بڑی بڑی سوسائیٹی میں ایک انفلنس بھی ہوتا ہے تو دیکن سیٹ دی ڈیزائنز ایس ویل کہ اس کی طرف گورنمنٹ کو مالڈ کیا جائے اور یہ پبلک پرسیپشن اور اپینین بالکل اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کو رائیڈ ڈیریکشن کی طرف مگر اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود سب ایک پیچ میں آئیں اور اس کے بعد ایک رائیڈ ڈیریکشن کی طرف کام شروع کریں تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے ادروائز یہ ڈیبیٹس جو ہیں بس ڈیبیٹس کی حد تک رہ جاتے ہیں یہ تو پلان ہو گیا آپ یہ وہ آئے بہت دفعہ آئیں گے آتے جاتے رہیں گے کنکلوجن کیا نکلے گا اس سب کا میسیج تو جا رہا ہے سر دونوں طرف جا رہا ہے لیکن آگے کس طرف جا رہے ہیں دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ بھی بہتر ہوا ہے جس طرح کرتار پور بارڈر کھولا گیا ہے جب سے موجودہ گورنمنٹ آئی اس میں اچھے انہوں نے پوزیٹیو سٹیپس لیے مگر ہمیں ڈراسٹک نیڈز ریکوائرڈ ہیں اس کے لیے بلکل ایسے ہی ہو جس طرح کالا ایک دوست بات کر رہے تھے کہ ہم شام کو کھانا کھانے ڈیڑھ گینڈے کے ڈرائیو امرت سر چلے جائیں امرت سر والے کھانا کھانے رات کو ادھر آ جائیں پھر واپس چلے جائیں تو اس طرح سے چیزیں جو ہیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ابھی جو امیجٹ چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں یہ کہ ویزا میں تھوڑی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ میں نے دیکھا ہے اپنی پولٹیکل پوسٹ پہ رہا کے بار میں بھی لیگل فیٹینٹی بھی کہ کمیونکیشن گیپ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ چاہے بار انڈ بینچ میں ہو چاہے کنٹریز کے درمیان بھی ہو کمیونکیشن گیپ ختم ہوگا تو چیزیں جو بہت بہتر اور رائٹ ڈائریکشن کی طرف چاہیں سر ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جیسے گورنر صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں چیف جسس صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں کیا پرسپشن ہے یا پرسپیکٹیو ہے جو جسس صاحب نے ان کو دیا ہے یا گورنر صاحب نے ان کو اپنا پیغام دیا وہ کیا پیغامات ہیں دیکھیں یہ تو میرے خیال ہے انہی سے کوسچن کرنا چاہیے تھا تو ان کا بہت بزی شیڈول چل رہا ہے اور ابھی اب ان کے آنکھوں میں نیند بھی دیکھ رہے ہوں گے آج کافی ہیکٹک شیڈول تھا ان کا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جس طرح سے انہیں ہر ہمارے جو ہے کل یہ گردوارے بھی گئے چرچ بھی گئے مسجد بھی گئے ساری لائف میں جتنا میں نے دو دن میں دیکھ لیا ہے والٹ سیٹی کا ایک کونہ دیکھ لیا اور جس طرح انہیں وام ویلکم کیا گیا ہے میرے خیال ہے ایک بہت اچھا میسیج لے کے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح دن گزر رہے ہیں ایک تو ہمیں اندر سے تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ ان کے جانا جلدی ہو رہا ہے اور ساتھ سچ خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ہمارے درمیان جو ایک رابطے کی فضاء ہے وہ ذاتی تعلقات اور انشاءاللہ یہ ایک اچھے لیگل فرٹرنیٹی کی اچھے انڈ کی طرف چلے that's great next delegate کی پاس چلیں گے sir please introduce yourself اور جس طرح رانہ صاحب نے بڑا کلیرلی ویجن فلوٹ کیا ہے کہ کیا پاکستان کا perception ہے کیا پاکستان سوچتا ہے کیا ویجن ہوگا ہے کیا ideology ہے اور کہاں تک ساری انیشیٹیف کو لے کر چلنا ہے so your name designation ملک محمد لطیف advocate ہائی کورٹ کیسا لگ رہا ہے ہمیں انڈین سے ملکے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے اور ہمارے بھی محزت مہمبران پہلے ویزٹ کر چکے ہیں انڈیا کا اور انہوں نے بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اچھی خاصی مہمان نوازی کی ہے ہماری جس سے آج اس کے متبادل جتنی کوشش کی جا سکتی ہے ان کو انٹرٹین کرنے کی پورا برپور طریقے سے کیا جا رہا ہے باقی ہمارا محول انڈیا کا تقریباً سیم ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان سے ملکے اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ہمیں ویزے کی جو گورنمنٹ ہے وہ فسیلٹیز دے تاکہ ہمارا آنا جانا جو ہے وہ لگا رہے ویزے کی آسانیہ پیدا ہوں گی تو جس سے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایک گیپ کریٹ ہوا ہوا ہے وہ کم ہوگا نیکس ریلی کرٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے صرف موجود ہیں مہم سونیا بابرا اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں انڈین ڈیلیگیشن کو ہوسٹ کر کے کیسا لگ رہا ہے اور جب آپ ایز ای فیمیل ایڈوکیٹ ایک فیمیل کے طور پر جب پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں جیسے جام صاحب نے کہا کہ ایمبیسٹرز ہیں سارے اپنے اپنے ملک کے اور آپ اپنے ملک کی ایمبیسٹر بن کے جب ان کے سامنے آتی ہیں تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کیا ویزن ہے کیا سوچ ہے جو آپ ان تک کیری آن کر پا رہی ہیں فرسٹ آف آل ایم ویری تینک فول کہ آپ نے اتنے پریشیس پروگرام میں انوائٹ کیا ان سب لوگوں سے ملکے بہت خوشی ہوئی اور ان میں بھی جو خوف تھا جب ان سے ملاقات ہوئی باتیں ہوئی تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں پاکستانان سے پہلے بہت زیادہ خوف تھا بہت فوبیا تھا ہمارا یہاں پاکستان میں جو ہے لیکن اب یہ چیز ہم ختم ہوئی ہے ان کی اور انشاءاللہ یہ اچھا پیغام یہاں سے لے کے جائیں گے اور آئی ہاپ کے اچھے تعلقات بہتر ہوں گے اب یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس ایک بارڈر کا ہی بیٹ میں ہے ابھی ہم آمنے سامنے بیٹھے اور بہت اچھا لگ رہا اور سارا دن ان لوگ کے ساتھ سپینڈ کیا ہے کل بی کل یہ ہائی کورٹ میں آئے ہیں چیف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور بڑے اچھے ڈالوگس ایکسچینج ہوئے ہیں آئی ہاپ کے یہ بہت اچھا پیغام لے کے جائیں گے اور کیونکہ ایک ایک بندہ جو ہے دیکھیں آگے ان کے مزید ریلیشنز ہیں لوگوں سے اور یہ جب اچھی باتیں ہمارے بارے میں بتائیں گے تو اچھے ویوز وہ جو میڈیا پہ جو سب کچھ چلتا ہے وہ ایک فوبیا تھا لیکن ایک جو سوشل پرسپیکٹیو ہے جیسے پرداب صاحب نے ذکر کیا میم نے ذکر کیا کہ وہاں پر شاید ہوتا کہ یہاں پر وومن امپاوریمنٹ نہیں ہے آپ تو پھر بھی لوگ نوئنگ وومن ہیں پاکستان کی آپ تو ایک نورمل وومن سے بھی اوپر ہیں یہ ہائی کورٹ میں جب ہم سے ملے تو یہ سب بڑا سرپاس ہے ہم تو سوچ رہے تھے کہ پاکستانی وومنز نے برخے پہننے ہوں گے اور یہ ہوگا آپ لوگ تو بہت ماشاء اور بڑا ہیپی ہوئے ہیں یہ سب لوگ یہ سب کچھ دیکھیں کہ نہیں جو ان کا مائنڈ جو یہ لے کر آئے تھے جو ان کی سوچ تھی وہ اسے ٹوٹل ڈیفرنٹ انہوں نے پایا ہاں آپ انشاءاللہ بیتر ہوگا نیکس ٹیلی کےٹ کی طرف چلتے ہم میم یور نیم میرا نام ناہید بے گئے اور میں بھی ایڈوکیٹ ہوں یہیں پہ پریکٹس کرتی ہوں اور میرے لیے ان سے ملنا کوئی نئی بات نہیں تھی کیونکہ اکثر میں اپنی سکھ بردرز ان لوگوں سے باہر ملتی رہتی ہوں اور جس میں میرے اپنا کلاس فیلو جو تھا ایک پریت سنگھ تھا اور میری اس سے بہت اچھی فرنڈشپ تھی ریلیجیس اگر بیچ پہ بیریئرز نہ ہوتے تو شاید میری شادی بھی اسی سے ہی ہوتی ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میں ملی ہوں گروویند سنگھ سے اور میس رباب سے اسے وینیرز وینے سے لیکن سب سے اچھا جو میں نے انجوائی کیا بات چیت کر کے وہ گروویند سے اور ہیماشو سے ہیماشو سے کیونکہ جس طرح سے میرا اپنا ایک law firm جس طرح میں run کر رہی ہوں ہیماشو بھی اسی طرح ہیماشو راج جو ہے اسی طرح کر رہے ہیں اس کو run اور ہم نے اپنے جو لیگل سائیڈ ہے اس کو ایکسچینج کیا کہ ہم اپنے اپنے چیمبرز کیسے run کر رہے ہیں باقی یہ کہنا کہ ان کو دیکھ کے چدری سے کرسچن سے مسلم سے تو یہ سارے ہمارے پاکستان میں بھی بیس کرتے ہیں تو مجھے ان سے مل کے کوئی نئی بات نہیں لگی ہے مجھے ایسے ہی لگا ہے جیسے ہم اپنی فیملی میمبرز کا آج ایک get together تھا جو دور دور سے ہی کٹھے ہوئے ہیں اور ایک فیسٹیبل ہم منا رہے ہیں تو what do you think کہ جو ہمارے درمیان کی issues ہیں ان کو resolve کروانے کے لیے یا communication gap آپ کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں سب سے پہلے یہ کہ ہماری جو cultural activities ہیں اس کو enhance کرنا چاہیے دونوں ممالک کو اگر نہ ہو سکتا ہے تو کم از کم ہریانہ لدھیانہ امرت سار یہ جو پنجاب ہماری بارڈر کے ساتھ لگتا ہے لاہور کو اس کو زیادہ communicate کرنے کے لیے ان کی اپنی facilitate کرنا چاہیے جیسے کرتار پور پہ وہ کیا گیا ہے کہ وہاں کی جو community ہے وہ کرتار پور سنگ آئے گی اور اپنا جو ہے religious rituals جو ہے اس کو perform کر لے گی اسی طرح یہ جو ہماری بیلٹ یہ پنجاب کی لگتی ہے اس میں جو ہے ویزا اور کوریڈور جو ہے open کرنا چاہیے نیکسٹ ریلی گیٹ کی طرف چلتے ہیں نام آپ کا designation what's your perception رویندر myself رویندر بھانگر سبھی باتیں میرے سبھی ساتھیوں نے بہت اچھے سے بتا دی ہیں لیکن جو میرے پاس بتانے کے لیے ہے تو مجھے کچھ الگ بتانا پڑے گا تاکہ آپ کے کاریکرم کا مطلب پورا ہو سکے جو initiative ہمارے بڑے بھائی پرتاب سنگھ جی نے انتجار جی نے وائس شیئر من جی نے لیا ہے یہ بہت اچھا initiative ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر بھوشہ میں اس پرکار کے initiative دونوں countries کی طرف سے لیے جائیں تو یہ کافی helpful ہوگا اور جو سب سے بڑی request ہے جیسے یہ delegation advocates کا آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے آئے وہ media persons سکائی کیونکہ اپنین میکر بہیکل ٹھیک ہے اگر ان کا ڈیلیگیشن آئے گا ڈیلیگیشن کو carry on کرنا چاہیے جیسے آج مجود ہے پاکستان والے یہ تمام جیزیں آپ نے سنی ہیں بریک کی طرف چلتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بہت جلدی جو point out ایشوز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں ان پر بات چیت کریں گے take a break welcome back دونوں ملکوں کے درمیان جو ایشوز ہیں جو پرابلم ہیں وہ سب کے سامنے ہیں ہائلائٹڈ ہیں دونوں ملک کئی نہ کہیں ان پراتاف صاحب کشمیر ایشو آپ کے سامنے ہے لائر کمیونٹی سے تعلق ہے کہا جاتا ہے کہ جنگ نہیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کئی مذاکرات سے ایشوز ریزول ہو سکتا ہے کیا بیسک وجہ ہے کہ کشمیر ایشو کا کوئی حل نہیں نکل پا رہا اگر انڈین سائیڈ بات کی جائے پاک انڈ سائیڈ تو یہ کہتی ہے کہ انڈیا تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا آج بھی عمران خان صاحب ٹرکی میں خطاب کہ رہے تھے تو ٹائم میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا جب بات کی سروات ایسے فیج میں ہوئی ہے جب انڈیا کے اندر جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے کسمیر انڈیا کے الیکشن کو بہت جدہ افیکٹ کرتا ہے چاہے وہ کسمیر کا ایشو ہو یا بابری مسجد ایشو ہو یا پھر ریجرویشن ایشو ہو اور اس ٹائپ تری طلاق کا ایشو ہو جو اس ٹائپ کے ایشو ہیں وہ الیکشن کافی میٹر کرتے ہیں برطات صاحب اتنا ملک آپ ویجنری سوچ رکھتے ہیں انڈیا میں لوگ آپ کو جس میں سب کچھ پتا ہے بھئی الیکشن کی وجہ سے یہ سوچ ڈیوی ہوئی ہوئی ہے تو میں تو پھر یہ سمجھ کہ آپ بجپ کو ووٹی نہیں دے رہے ایسی بات نہیں کہ پرسنل میرے ووٹ نہیں تو پچھلی بار بھی ووٹ نہیں دیا تھا بٹ میں کہنا چاہوں گا جنتا کافی ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کونگرس کی گورنمنٹ تھی ان کے پاس مجورٹی تھی وہ مجورٹی سے گھٹا کہ ٹو سیمٹی سکس کی مجورٹی سے گھٹ کے فورٹی فور پہ آئے کونگرس پارٹی فورٹی فور پہ آئی تو کافی ان کا بورٹ بینگ کم ہوا تو ریجن کیا تھے ریجن یہی تھے یہی سب کو ڈیڈ لگ ہوا ہے اگر الیکشن کی چکر میں انہوں نے کوئی چھیڑ خانی کر دی جس پرسی پرسی رشیز صاحب آکھ ریلوے منسٹر اور فیڈرل منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ڈر ہے کہ انڈیا کوئی چھیڑ خانی نہ کر دے آپ کو کیا لگتا شہور رکھنے والے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو اس طرح کی حرکت کرنا کہاں پر سٹینڈ کرتی ایسی بات ہیں میرے خیال میں شیخ رشید صاحب اپنا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر ایسی ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی لیکن امران خان نے ہاتھ بڑھا ہے وہ پاکستان نے ہٹا تو نہیں لیا وہ ضرور جائے اگر امران خان نے کہا ایک قدم آگے بڑھیں گے مجھے اس بات کا یقین ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے وکیل ہیں کوئی عام طبقہ ہوتا دیکھیں جی آپ اگر اپنی حکومت کے پاس دیکھ لیں تو ان کے سارے وکلہ ہی ہیں جو ان کے سب ساتھ لے لے کے چاہ رہے ہیں بہکل ٹھیک ہے میڈم کی طرف آئیں گے میڈم ایشیوز آپ کے سامنے ہیں ہم بات کر رہے ہیں الیکشنز کی کہ الیکشنز کی وجہ سے ڈیڈ لگ بنا ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن ہوا جس کچھ سٹیٹس کے انڈیا میں اور کانگرس پارٹی جیز گئی ہے اور موڈی جو بہت فیمیس پولیٹیشن ہے جن کی پولیسیز دنیا بر میں ایڈمائر کی جا رہی ہیں وہ لوس کر گئے ہیں پاکستان انڈیا کی دشمنی کا یہ پولیٹکلی بائی نہیں ہو پا رہا پولیٹکلی بائی پولیٹکلی ہی ہینڈل کیا جا رہا ہے یہ اگر آم جنتا آم 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 انڈیا ایلیکشن بے جو سلوگن رہے ہیں جو نکل رہے ہیں ان کی سارے سلوگن رہے کرتے ہوئے پارٹیز نکل رہی ہیں ریلیز نکل رہی ہیں پاکستان کے اگینس جو سٹیٹمنٹ ابھی بھی انڈیا میں بائی ہوتی ہے لوگ اس کو ایڈمائر کرتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں سن کے پاکستان مرداباد پاکستان مرداباد ایسا کچھ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو آم طور پہ ہم ایسی چیزیں نہیں دیکھتے ہیں یہ پولٹیکل چیزیں ہی ہوتی ہیں عام طور پہ ہم یہ سب نہیں دیکھتے ہیں نہ ہمارے بیچ میں ایسی کبھی کوئی باتیں ہوتی ہے کٹارپور بورڈر آپ کے سامنے ابھی اوپن کیا ہے تو انڈیا کو ہوتا ہے کہ پاکستان ایسا سٹیپ کیوں لے رہا ہے آپ کی اپنی فورن منسٹر نے کہا کہ یہ انیشیٹیو تو ہم نے 2015 میں کہہ دیا تھا کہ یہ کر لیں لیکن آپ کی گورنمن نے اتنا ڈیلے کیا سو ہو گیا لیکن اب انڈیا کیوں بیک ورڈ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ایک الیکشن بات ہوتی ہے لیکن فورن منسٹر کا بھی نہ ملنا ڈیپلومیسی ڈیپلومیٹک گراؤنڈ پر بھی ملاقات نہ کرنا کہاں بات سٹینڈ کر چیئے یہ صرف ایک پولیٹیکل ایشو ہی ہے اس ٹائم پر اگر یہ بورڈر کھولا گیا ہے کوریڈر کھولا گیا ہے تو یہ صرف ایک نہیں ہے یہ شروعات ہے اگر ایک یہ پوزیٹیو شروعات ہوئی ہے تو ہم یہ hope کرتے ہے کہ اسے بھی زیادہ کچھ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے اچھی شروعات ہے پاکستان کی طرح سٹیپ ان کیا گیا ہے اب بھی اگر یہ اچھی شروعات ہے اور انڈین کے لوگ خود ایڈمائر کر رہے ہیں خود انڈین گورنمنٹ نے بھی اس میں اپنا اپریسیشن ایک جاری کیا تھا جب کتارپور بارڈر کھول دیا گیا تھا بہت کچھ کر سکتے ہیں پاکستان انڈیا کے لیے بہت لوگوں کو فیس کرنے کی طاقت رکھ تھا اس نے یہاں آکر محبت کا ہاتھ بڑھایا ہم نے اس کے جواب میں جو ہم ان سے پہلے سے کہہ رہے تھے وہ بارڈر آج ہم نے کھول دیا تو ہم تو چاہتے ہیں امن ہو ہم چاہتے ہیں کشمیر کا ایشو بھی حل ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں آرے لوگوں کو ہندوستان کے یا پاکستان کے لوگ امریکہ یورپ نہ جائیں پیرس برے سغیر ہو لیکن اس میں اب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پالیسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کچھ اور چاہتے ہیں گورنمنٹ ہمیشہ اور چاہتے ہیں پاکستان تو کشمیر بھی ریزولف کرنا چاہتے ہیں گیتار پر بورڈ کھول دی آمن ہو چاہیے انڈیا کیا چاہتے ہیں اگر میں کومن پیپل کو ریپریزنٹ کروں تو میں کہوں ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ٹائیز اچھے ہوں انٹریکشن ہوں اور جیسا رانہ سر کہہ رہے تھے کہ کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے گیپ ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اور دماغ میں اس طرح کے نیگٹیو پرسیپشنز رہتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ سب کچھ کھلے اور ہم بورڈر کراس کر جائیں شاپنگ کر جائیں بہم لکنگ فاروڈ وہاں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ انصاف آتا ہے جہاں پہ جسٹس کا نظام آتا ہے what do you think کہ انڈیا میں جسٹس کا نظام یا انڈیا میں جسٹس کا نظام کتنا پاور پاکستان دونوں کانٹریز جہاں تک میں انڈیا کے بارے میں بولوں گی اب بھی فاسٹ ٹریک کوٹس بھی کانٹریز کے لوگوں کے لیے بہت ٹھیک ہے سر وار پہ اور ملٹری پہ اگر ہم زیادہ خرچ بن کر دیں اور اپنے پورٹی کے مسائل کو حل کریں دونوں ملک اس طرف دیکھیں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہوگا آپ کا کیا سلمان میں پہلے تو شکر گزار ہوں اپنے بھانیوں کا کہ یہ آئے مجھے پتہ ہے کن مشکلات سے یہ آئے کن مشکلات سے یہ ان کا ویزا پروسس ہوا کوئی دو تین مہینے کی منت کے بعد یہ ویزا پروسس ہوا یہ کچھ ساٹھ لوگ آنا چاہ رہے تھے وہ ساٹھ نہ سلمان دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شروعات ہم نے کی تھی دو تین سے دو مکلہ کے پلیٹ فارم پہ ہم گئے یہ دوست آئے ہم گئے یہ دوست آئے تو یہ اس طرح اب ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے یہ ایک ہمسائیوں کا نہیں ہمیں لگ رہا ہے ایک فیملی کا لگ رہا ہے ان سے ہمیں یہ لگ رہا ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بہت حالات بہتر ہو جائیں جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں آپ نے کہا لڑائی کسی مسئلہ کال نہیں یہ ہمارا سب کا اتفاق ہے جانگ تو بزاتے خود ایک مسئلہ ہے یہ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے آپ کے پرسپیکٹر ایک میسی دیں گے میں بات ختم کروں گا دیکھیں نہ یہ اپنے ہمسائے بدل سکتے ہیں نہ ہم ہمسائے بدل سکتے ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ہمسائے جو ہیں وہ ماں باپ کے جو باہی ہوتے ہیں ان کے جیسا ہوتا روح ہمارے نبی نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے تو دار ہے اللہ تعالی ہمسائے کو وراثت میں اس ادار نہ بنا دے ہمارا تو یہ ہمسائے کے بارے میں سوچ ہے تو دیکھیں یہ ہمارے ہمسائے ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمیں اچھے ہمسائیوں کی طرح اچھے بھائیوں کی طرح رہنا پاکستان یقین رکھتا ہے کہ اس کے ہمسائے بہت اچھے ہوں دونوں ملک قریب آئیں انڈیا کیا سمجھتا اس کے ہمسائے کیسے ہیں پاکستان بزاتے خود ایک اچھا ملک آگے بڑھنا چاہیے تمام باتیں وہ کرتا ہے لیکن انڈیا کے ہمسائے وہ اپنے ہمسائے کو کیسے دیکھتا دیکھیں انڈیا کی طرف سے میں یہی کہنا بات کرتا ہوں اب بھی ساؤز اپری اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے میں اس کو بڑے انٹرس سے نوٹس کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جس لیول پہ پہلے کرکٹ انڈیا اور پاکستان اپس میں کھیلتے تھے یہ ادر کنٹریز بھی یہا آتی تھی لاہور کے گدا پی سٹیڈیم میں ملتان میں ورندر سہواغ نے بڑی اچھی پاری کھیلی تھی اگر کرکٹ کے ریلیشن دوبارہ اسی طرح ہو جائیں تو سبھی مسئلے اپنے آپ سلج جائیں گے کوئی بڑی بات نہیں میں تو پاکستانی عوام کی طرف سے یہی چاہوں پاکستانی سرکار یہاں کرکٹ کا وہی لیول برکرہ کرے جب میں دس سال گا تھا 94 میں تب سے میں وسیم اکرم صاحب کو دیکھتا تھا اگر وہی لیول دوبارہ آجتا ہے ریانہ صاحب بات کرکٹ کی کرکٹ ڈپلومیسی پہ بہت زیادہ بات چیت ہو گئی ہے کرکٹ کریں اور اس ریالیٹی کو مان لیں جو چودری رمضان صاحب بھی کہہ رہے تھے تو اس کو لے کے چلیں ہم صرف اپنا منٹالیٹی کو چینج کر لیں کہ ہم نے اس طرف لے کے چل لے چل لیں بلکل شورٹ سپین آف ٹائم چاہیئے اس کے بعد چیزیں درست کی کی طرف چلی جائیں جائیں دیکھیں ابھی یہاں پہ بات ہو رہی تھی اگر کوئی ٹیبل ٹاک کیلئے تیار ہی نہیں ہے تو زبردستی ٹیبل ٹاک نہیں کیا جا سکتے تو بارحال عمران خان صاحب نے بھی اچھے سٹیپ لیں ہیں مگر اگر ہم صدو صاحب کی تعریف نہ کرے تو زیادتی ہوگی کہ انہوں نے گورنمنٹ میں نہ ہوتے ہوئے ایک عام جنتہ کی طرح بہت اچھے سٹیپ لیں ہم بریلی اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤ ہوں میں اس بارے میں بہت اپٹیمسٹک ہوں یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی چیزیں بند ہو جائے گی دیکھیں وہ politicized اس لیے ہو جاتی ہے کہ آپ کے selective people کے ہاتھوں میں ہوتی ہے جنتہ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی تو ہمارے کچھ institutes اور political leaders مگر ابھی ہمیں بہت سی توقعات ہیں موجودہ گورنمنٹ سے بھی اور being realistic Indian election کے بعد Indian government سے بھی ہمیں بہت سی توقعات ہیں کہ چیزیں درست حمد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں اور یہ بارش کا پہلا گتر ہے جس طرح شروع ہو چکی ہے ہمان کا پیغام ہوتا ہے جی انڈیا میں elections جیتی ہے بی جی بی جیتی ہے کوئی بھی جیتا ہے کیا سٹینس ہوگا انڈین گورنمنٹ کا انڈ اپکم ایلیکشن اور ایلیکشن کے بعد ان کی پانچ سالہ پولیسی اب تو کیا نظر آتی ہے سپیشلی انڈ ریسپیک ٹو پاکستان میں فیوچر کو اس طرح سے پرڈکٹ کروں گا کہ ہم کل یہاں پہ لوگ بتیس آئے ہیں بتیس یعنی کی بتی تو ہم ایک بتی جلا کے سارے میڈیا ہے سوشل میڈیا ایک کیمپین شل سکتا اس سے ریلیٹی change ڈوٹ 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 نام سے ایک ویب سائٹ ہے جس سٹیٹمنٹس کا شکار ہو جائیں کتنے ہی لوگ نیگٹی باتیں کر لیں نیگٹی کمپیننگ چل جائے ریلیا نکل آئیں دونوں سائیڈوں میں جو مرضی ہو جائے لیکن عوام کا جو میسیج ہے وہ آپ کے سامنے ہے کرکٹ ڈیپلومیسی سے بہت بڑھ بات بات نہیں ہو رہی کیونکہ اب یہ اویرنیس اور ٹرس بیلڈنگ ہو چکی ہے کہ دونوں ملکوں کو اپنے مسائل حل کرنے پڑیں گے اور حل ہوں گے ٹیبل پر اور جب یہ حل ہوں گے تو تب دونوں ملکوں کی عوام کو فائدہ ملے گا اور دونوں ملک ترقی کریں اللہ حافظ